بسیر افریدی صاحب اور ایک جماعت سے متعلق آج کلوننگ کا بہت چرچہ ہے اس کا حقیقت کیا ہے اور اس بارے میں اسلامی نقطہیں نگاہ کیا ہے کلوننگ کے متعلق سب سے پہلے تو ایک غلط فہمی دور ہونے میں چاہیے یہ جو مغربی پریس ہے یہ کلوننگ کو اس طرح پیش کر رہا ہے گوہ انسان تخلیق پر قادر ہو گیا ہے یہ بالکل غلط ہے اس میں ادنہ بھی سچا ہی نہیں انسان آج تک ڈی این اے کا ایک جز بھی نہیں بنا سکا وہ انسانی تخلیق کا مطلب ہے خدا کی تخلیق کی چوری اور ایک جگہ سے اٹھا کر اسے دوسری جگہ لگا دیا جائے اور وہ لگنے کا جو مادہ ہے وہ پہلے سے ہی اس تخلیق میں موجود تھا اور یہ جو پہلو ہے اسی کا کلوننگ سے بھی تعلق ہے اور یہ جو خیال ہے کہ مشین میں وہ زلے ڈالے جائیں اور بن بن کے انسان گھڑ گھڑ کے باہر نکلتے جائیں یہ بالکل جھوٹ و غلط خیال ہے انسانی ماں کی ضرورت پیش شاتی ہے اور انسانی ماں کے حوالے کے بغیر جیسے سروں کے اٹمدر ہوتی ہے یہ کلوننگ بھی ممکن نہیں اور اگر جانور ہے تو پھر بھیر کی ضرورت پڑے گی اگر بھیر پیدا کرنی ہے تو اس قسم کا ٹکسالی کا غرخانہ نہیں ہے جو لوگ تصور پیش کرتے ہیں یہ تو اس کی نوعیت کا تعلق جہاں تک ہے انسان بنا کچھ نہیں سکا انسان نے تخلیق کے معاملے میں دخل اندازی شروع کی ہے تخلیق کے راز پڑھ کر اس کے متعلق قرآن کریم نے ایک واضح وارنگ دی تھی جتنے بھی قرآنی پیشگوئیاں ہیں ان سب میں ایک تعریف کا سا رنگ ہے کہ دیکھو انسان یہ بھی اجاب کرے گا وہ بھی کرے گا یعنی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی مطابق مثلا جہاں جہاں زمین کا اپنے ہیوی میٹلز کا اگرنا اپنے رازوں کا باہر کرنا ہے اور فرماتا ہے بے انہ ربکہ اوحالہا اس لیے زمین وہ راز اگلے گی کہ خدا اسے وہی کرے گا کہ اب وقت آگئے ہے ان خزانے کو چھپائے نہ رکھو باہر کرو تاکہ انسان اس سے فائدہ اٹھا سکے لیکن جہاں تخلیق میں دخل اندازی کی پیشگوئی ہے وہاں اسے شیطان کی طرف منصوب فرمایا فرمایا شیطان میرے بندوں کے دل میں وسوسے ڈالے گا اور انہیں کہے گا کہ تم تخلیق میں تبدیلی کرو اور اس کے بعد ناراضگی کا اظہار ہے جب وہ کریں گے تو ان کو سزا ملے گی اس کی چونچہ کلوننگ ہو یا جنیٹک انجنیرنگ ہو ان دونوں کا ذکر قرآن کریم میں بڑی وضاحت سے پہلے سے موجود ہے اور اس تنبیہ کے ساتھ ہے کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ تم سزا سے بچ جاؤ گے پس دو پہلوں ہیں اس کے ایک ہے خدا کی تخلیق کے مطابق اس کی حفاظت اس کی بقار میں انسان اپنے علم کو استعمال کرے یہ پہلوں بالکل نجائز نہیں ہے مثلا ٹیسٹیو بی بی ہے اگر باپ کا سپرم ہے ماں کا وظم ہے تو اس کو بچہ بنانے میں مدد دینا یہ شادی کا مقصد ہے انسانی تخلیق تخلیق کے مقاصر میں داخل ہے اس لئے قرآن کریم سے یہ نتیجہ نکالنے کی کوشش کرنا کہ گویا یہ حرام ہے بھی کچھ جھوٹ اور لغو ہے اللہ تعالی کی تخلیق کی تائید میں اسی کے رازوں کو سمجھ کر استعمال کرنا کسی پہلوں سے بھی گناہ نہیں ہے مگر جہاں آپ سروگیٹ مدد لے آئیں گے بیچ میں جو بیوی نہیں ہے تو گویا بغیر شادی کے جس کو آپ کہتے ہیں ناجائز بچہ وہ آپ نے دے دیا اس کا ذریعہ نارمل اختیار کرنے کی بجائے پیچھے سے لاکر دوسرا کام پکڑا گیا ہے اور حقیقت وہی رہے گی کہ جس کا بیٹا ہے اس کا جس ماں سے ہونا چاہیے تھا اس ماں سے نہیں ہے گویا ماں کا سوتیرہ بیٹا بن گیا جہاں تک یہ کہنے کا تعلق ہے کہ اوہم ماں کا لیا گیا ہو تو اس بارے میں تو جو بھی فی الحقیقت اس انسانی پیدائش کے راز کو جاننے والے سائنس دان ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس محض اوہم کا ہونا کافی نہیں ہے نو مہینے جو بچہ ماں سے خون لیتا ہے اس سے مختلف کیریکٹرز لیتا ہے بہت سی ایسی صلاحیتیں حاصل کرتا ہے جو اریجنل اور ان کی وجہ سے نہیں ملتی اس کو اس لیے کہنا غلط ہے کہ وہ خالصتا پہلی ماں ہی کا بچہ ہے وہ یقینا ایک عجوبہ روزگار سی چیز بن جائے گی کچھ اس نے حصہ ماں سے لیا ہے اور باقی کسی ایسی ماں سے جو ماں بننے کا حق نہیں رکھتی کیونکہ رشتہ ازدواج غرضیت میں نہیں پروئی گئی تو یہ وہ ہے کلوننگ کے ذریعے کریں یا کسی اور سے ذریعے سے کریں قرآن کریم نے اس کے حصول بیان فرما دی ہے اور بڑی وضاحت سے تنبیم بھی فرما دی اور نتائج ہم دیکھ رہے ہیں امریکہ میں جو تجربے ہو رہے ہیں تخلیق بدلنے کے جن کے اس کے خلاف خدا طرح نے بہت زبردست تنبیم کی ہے اس کے ذریعے سے بعض ایسے نئے جانور وجود میں آگئے جو سائنس کے حساب سے نہیں بننے چاہیے تھے مثلا ایک جین کو ایک بیکٹیریہ سے لیا اور ایک چوہے کے اس کرومسومز کو لیا اور اس کے جین اور اس کے وہ جو کیا کہتے ہیں کرومسومز یہ ہیں جن میں جینز فٹ ہوتی ہے انہیں کہیں فٹ کیا اس کو اب یہ بات سائنس دان نظر انداز کر گئے کہ ہر جین کو جو دوسری جین سے ایک رشتہ ہے وہ بین کی اس پوزیشن میں قائم ہوتا ہے جس میں وہ رکھی گئی ہے اور جو دائرے میں وہ کرومسومز گھومتے ہیں کون سی جین کس کے آمنے سامنے ہے اس ہیلو کے اندر اس کی ویسے اس کی صفات بنتی ہیں اور ان کو اگر اس ترتیب کو بدل دیں تو چیز کچھ اور بن جائے گی تو بین ہی یہ ہوا مجھے اب یادنے کی چوہا تھا یا کیا تھا مگر جو بھی جانوروں نے بنانے کی کوشش کی جی نہیں یہ جو اقتدائی تجربہ اس میں بھیڑ نہیں تھی ابھی انسیکس انسیکس کی بات ہو رہی تھی وہ زراعت کی مدد کرنے کے لیے ایسے انسیکس بنانے کی کوشش کر رہے تھے جو ریزسٹنٹ ہوں عام بیماریوں کے لیکن بعض بیماری پیدا کرنے والے کیروں کو کھا جائیں میں اس کی بات کر رہا ہوں تو جو کیرہ جو بھی چیز وجود میں آئی اس نے ان کو حیران کر دیا اس کا کریکٹر وہ ہوتا تھا ہی نہیں جو وہ سمجھے تھے کہ ہونا چاہیے تو اس پہلو سے کئی مقدمیں اس وقت یونائیت سٹیس کی بڑی عدالتوں میں قائم ہیں بہت سے سائنسدان پریشان ہو چکے ہیں اور خطرہ یہ ہے کہ انسان کسی وقت اپنی ہی تخلیق تو نہیں کر سکتا مگر بگڑی ہی تخلیق کا غلام بن جائے اور اس کی انوائرمنٹ پر اس کی اہمکانہ اجازات اس طرح قبضہ کر لیں کہ پھر انسان سے بالا کوئی اور چیز یا انسان پر غالب آنے والی کوئی جناتی قسم کی بخلوق جو اس نے پیدا کی ہو اس پر تخلیق کر جائے تو یہ بنیادی طور پر وہ تعلیم ہے قرآن کریم کی اس کا کلوننگ سے بھی تعلق ہے اور جناتی کے انجنیرنگ سے بھی ہے شکریہ دوست سوال ایرہ تو میں